اور ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیں کہ حضور پر درود و سلام درود یہ اللہ کی سنت ہوئی جب اس نے کہا نا ان اللہ و ملائکتو یسلون علی یہ اللہ کی سنت ہوئی درود کے سوا درود و سلام کے سوا اور کوئی عبادت اللہ کی سنت نہیں ہے وہ نبی کی سنتیں ہیں انبیاء کی سنتیں ہیں چاہاں انبیاء کی سنتیں ہیں عملا اگر حکم قرآن میں آ گیا قرآن کی نویت بتاتی ہے کہ کچھ فرض ہو گئی کچھ واجب ہو گئی کچھ سنتیں کہلائیں مگر اصلا سب نبی کی انبیاء کی مخلوق کی سنتیں ہیں نماز حضور نے پڑھی اللہ نے نہیں پڑھی حضور کی سنت ہوئی روزہ حضور نے رکھا اللہ نے نہیں رکھا حضور کی سنت ہوئا حج زکاة آقا نے ادا کی ہے اللہ نے نہیں کیے حضور کی سنت ہوئے آپ بات سمجھ رہے ہیں مگر اللہ نے فرمایا میں درود و سلام پڑھتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سو درود و سلام اللہ کی سنت ہوا تمام حکام شریعت انبیاء کی سنت ہوئے بولیے اور درود و سلام کس کی سنت اللہ کی اب حکم اور سنت میں ایک فرق ہوتا ہے وہ سمجھا دیں شریعت میں مطلق مجرد حکم جسٹ ایک کمانڈمنٹ and اللہ's سنة اللہ's practice there is a difference between these two حکم اور سنت میں فرق ہوتا ہے کیا شریعت میں جسے حکم کہتے ہیں وہ ہمیشہ بدلتا رہا ہے حکم بدلتے رہتے ہیں اللہ کے حکم وقت کے ساتھ ساتھ انبیاء کے ساتھ ساتھ رسولوں کے ساتھ ساتھ امتوں کے ساتھ ساتھ حکم بدلتے رہے مگر جس کو اللہ نے اپنی سنت بنا دیا سنت کبھی نہیں بدلتی آپ کو سمجھ آئی ایک وقت اللہ نے حکم دیا اس جدول آدم سب فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو آدم کو سجدہ کرایا کس کا حکم تھا اللہ کا حکم تھا حکم دیا اللہ کا حکم تھا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ان کے ماں باپ سمیت وائیوں کو حکم دیا کہ یوسف کو سجدہ کرو تو اللہ کا حکم تھا تعظیماً سجدہ کرنا عبادت کے لیے نہیں تعظیماً سجدہ کرنا مگر آقا علیہ السلام کی امت آگئی حضور کی بیست ہوگئی تو تعظیماً سجدہ کرنا کسی بھی مخلوق کیلئے آدم کو نہیں کیا وہ مردود مردود ہو گیا یہ حکم تھا اور ہمارے لیے حتی کہ آقا علیہ السلام کو بھی تعظیماً سجدہ کرنا حرام کر دیا حکم کتنا بدل گیا آپ سمجھ گئے کبھی حکم تھا کہ فلان 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 رشتوں سے نکاح جائز ہے جب آدم علیہ السلام کی اولادیں ہوں ہی اور پوتے پوتیاں ہوں ہی اور نواسے نواسیاں ہوں ہی وہ نکاح ہوئے وہ بہمی ڈائریکٹ خونی رشتوں میں ہوئے یا نہیں ہوئے بولیے نا تو وہیں سے تو نسل آدم چلی بنی نو انسان تو جو رشتے اللہ کے حکم میں جائز اور حلال تھے وہ رشتے آج کی شریعت میں حرام ہو گئے حکم بدل گئے کے نہیں حکم تھا کہ مال غنیمت حرام ہے حضور کی شریعت میں مال غنیمت حلال ہو گیا حکم تھا کہ ہر جگہ زمین پر جان چاہو نماز نہیں پڑھ سکتے مخصوص مقامات متین تھے اب حکم دے دیا آقا نے فرمایا ساری زمین مسجد ہے ہزار ہا احکام شریعت کے ایسے ہیں جو پہلی امتوں میں اور تھے اور بعد کی امتوں میں اور ہو گئے کئی احکام تورات میں تھے وہ قرآن میں بدل گئے کئی احکام زبور میں تھے وہ بعد میں بدل گئے کئی انجیل میں تھے وہ بعد میں تو جتنے احکام شریعت تھے رسولوں کے بدل بدل کر آنے سے شریعت کے احکام بدلتے رہے مگر اللہ رب العزت نے جسے اپنی سنت بنا لیا اسے اول وقت سے لے کر آج تک نہیں بدلا فرمایا لن تاجد لسنت اللہ تبدیلا کہ اے محبوب جو اللہ کی سنت ہو گئی اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی وَلَن تاجد لسنت اللہ تحویلا اللہ کی سنت میں تُو کبھی تبدیلی نہیں پائے گا تو اللہ کے حکم بدلتے رہے سنت کبھی نہیں بدلی ہر حکم اور عبادت کو حکم بنایا بدلتے رہے حتیٰ کہ خود نماز بدلتی رہی شروع میں فرض دو تھے حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاتھ صحیح بخاری میں حدیث سیح دو فرضوں کی نماز دی پھر کیا کیا سفر کی قصر کے لیے دو ہی رہنے دیے اور مقیم کے لیے دو اور بڑھا کے چار کر دی حکم بدل گیا وضو کے بعد کوئی آگ پر پکی چیز کھالے تو وضو ٹوٹ جاتا تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا اب حکم بدل گیا اب کھالیا کر وضو نہیں ٹوٹتا الغرض شراب ہی ہے عوائل دور میں اس کو حرام نہیں کیا گیا تھا مدینہ کے دور میں تیرہ برس گزرنے کے بعد حرام کیا سود مکی دور میں حرام نہیں تھا تیرہ برس کے بعد بلکہ سولہ برس کے بعد آخری زمانوں میں آکے حرام کیا تو حتیٰ کہ شریعت محمدی کے حکام وقت کے ساتھ ساتھ ایک گریجور پروسس میں بدلے جسے سنت کا درجہ دے دیا وہ کائنات کی ابتدا سے آج تک کبھی نہیں بدلی اس لیے حضور پر درود و سلام کو اللہ نے حکم صرف نہیں رکھا اپنی سنت بنایا میری نماز کے حکام بھی بدل سکتے ہیں مگر مصطفیٰ پر درود و سلام کا حکم نہیں بدل سکتا حاضرین محترم یہ تھی تمہیدی گفتگو اس آیت کریمہ کا انٹرڈکشن اب اصل موضوع کی طرف آ رہا ہے اور پہلی گفتگو کروں گا کہ صلاة اللہ حضور علیہ السلام پر صلاة بیجتا ہے صلاة کا معنی کیا ہے